بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ تو ویورز پچھلی ویڈیو میں ہم لوگ ایپٹ آباد پہنچ چکے تھے ڈیوو ٹرمینل کے ذریعے یعنی ڈیوو کے ٹرمینل پر تو دیکھیں یہ ایپٹ آباد ہم بالکل قریب ہیں پہنچنے والے ہیں پیچھے سے ہی میں ویڈیو کنٹینیو کر رہی ہوں جہاں سے پہلی ویڈیو ختم کی تھی کہ ایپٹ آباد پہنچے وہاں پہ ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہمیں اٹھنیانی کی طرف جانا تھا تو چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ساری ویڈیو بہت مزہ آئے گا آپ کو دیکھ کے تو یہ دیکھیں جی ڈیوو ایکسپریس کے ذریعے ہم پہنچ گئے ہیں ایپٹ آباد اور ایپٹ آباد ہم نے ناشتہ کیا یہاں تک تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کی تھی تو ناشتہ بہت ہی مزے کا تھا لچھے پراتھے تھے لچھے پراتھے چنے آملیٹ چائے بہت ہی مزے کی تھی تمام چیزیں تو سب نے ناشتہ کیا اس کے بعد ایک گھنٹا سٹے کیا اور پھر ہم نے کیری ڈبا لیا دو ہزار پے میں اس سے تیع کیا کہ ہمیں وہ تھنڈیانی کی طرف لے کے جائے گا تو اب ہم دیکھیں کیری ڈبے میں سب سوار ہو چکے ہیں اور جا رہے ہیں تھنڈیانی کی طرف کیونکہ تھنڈیانی جو انسی ہے سطح زمین سے کافی بلند سطح پہ ہے واقعہ ہے یعنی چڑھائی بہت زیادہ چڑھنی پڑتی ہے تو اس لیے میں اس کے لیے آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ کبھی آپ ایسا سفر کریں تو اس دوران آپ ہیوی ناشتہ ہرگز نہ کریں اور اگر ناشتہ کریں ہیوی قسم کا تو پھر ایک گھنٹہ ریسٹ ضرور کریں تاکہ کھانا جن سے وہ حضم ہو جائے ورنہ رستے میں دل خراب ہوگا وامٹنگ ہوگی اور چکر وغیرہ آئیں گے کیونکہ ہم ہر سال جاتے رہتے ہیں تو اب بہت ایکسپیرینس ہو گیا ہے تو اس لیے جو پہلی دفعہ جائیں وہ لازمان اس چیز کا خیال کریں کہ جب بلو نیچر ہائی چڑھنی ہو یعنی ایسے اٹھنی آنی کی طرف یا مری کی طرف جانا ہو انچائی کی طرف تو پھر آپ نے ان کو ششک کریں کھانا بہت کم کھائیں تو بڑا اچھا سفر گزرے گا آپ کا تقریباً دو گھنٹے لگے ہمیں اٹھنی آنی پہنچنے میں رستے میں دیکھیں خوبصورت مناظر دونوں طرف جو حسین قسم کے مناظر ہیں ان کو میں نے شوٹ کیا آپ کو دکھا رہی ہوں رستے میں ایک جگہ پہ کالا پانی اور اس کے بعد ایک چشمہ آیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کچھ دیر کے لیے سٹے کیا کیری ڈبے والے سے پہلے ہی بات کی تھی کہ رستے میں رکے گا سٹے کرے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی شفاف چشمہ تھا پہاڑی سے دیکھیں یہ اوپر کی طرف سے آ رہا تھا نیچے اور بہت ہی تھنڈا پانی تھا اس پانی میں جب ہم نے پاؤں رکھے تو ایسے ہی لگا جیسے ہمارے پاؤں سن ہو جائیں گے یعنی جیسے کسی برف کے بلاک پہ پاؤں رکھتے ہیں اتنا تھنڈا اس چشمے کا پانی تھا لیکن بچوں نے بڑا انجوائے کیا بہت ہی مزہ آیا اس چشمے کے پانی میں بچوں نے کچھ دیر کھیلے پاؤں سب نے اندر ربوئے فوٹوگرافی کی ویڈیوز بنائیں میں نے بھی کچھ ویڈیوز شیوٹ کی اپنے بلوگ کے لیے تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ منظر تھا اور بہت ہی زبردست قسم کی یہ مناظر تھے ان سب کو دیکھ کے اللہ کی قدرت یاد آ رہی تھی کہ بے شک اللہ سبحانت اللہ کی قدرت جن سی ہے وہ لا محدود ہے اور اس نے ہمارے دیکھنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے فائدے کے لیے کیسی کیسی حسین وادیاں کتنے کتنے خوبصورت چشمیں جاری کیے ہیں تو بشک اللہ عظیم ہے وہ عظیم تر ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سب نے بہت ہی انجوائے کیا بہت ہی زبردست منظر تھا یہ بچے بڑے خوش تھے کیونکہ بچے جو چھوٹے میرے بتیجے بتیجیاں وغیرہ تھے وہ فرس ٹائم میرے ساتھ گئے تھے ہم لوگ تو ہر سال جاتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگ فرس ٹائم گئے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا کیونکہ بلکل فرس ٹیکسپیئینس تھا تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم لوگ پھر سفر شروع کر دیا اور یہاں پہ ہم جہاں پہ ہم نے سٹے کرنا تھا وہاں سٹے پوائنٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں ابھی ہم ٹھنڈیانی ٹوپ پہ نہیں پہنچے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹھنڈیانی ٹوپ کی طرف جائیں گے وہاں تو بہت ہی خوبصورت مناظر تھے اور بھی زیادہ یہ ہم نے رستے میں سٹے کیا تھا اس جگہ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مناظر اور یہ سامنے جو بیڈنگ نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے سٹے کیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے چائے بھی منائی آگ جلانے کا جو ان کا طریقہ تھا وہ بھی دیکھا کہ درختوں کی جو لکڑی تھی ہم نے رات کو سپے کرنا تھا اور پھر اگلے دن ہم نے اٹھنی آنی ٹاپ کی طرف سفر کرنا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اٹھنی آنی ٹاپ کی طرف جو سیس ریسٹ آوس ہے وہ بھی سارا اور باقی سارا سفر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہت انجوائے کریں گے آپ بہت ہی مزہ آئے گا میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو اپسان دائے تو لائک اور شیئر کیجئے گا دونوں طرف درخت تھے اور پہاڑیوں سے نیچے دیکھتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اپنی منزلے مقصود پہ پہنچ کے ہم نے پھر آگ چلائی وہاں پہ ان کے کچن میں اور چائے بنائی جیسے وہ بنا رہے تھے اسے بڑا انجوائے کیا تو ان لکڑیوں کے اندر قدرتی تیل نکلتا ہے جس کے ویسے بڑی جلدی آگ ان کو پکڑتی ہے اور بڑی اچھی خوشبور مہک آتی ہے تو دیکھیں یہ ایک بندریہ بھی انہوں نے باندھی ہوئی تھی یہاں پہ یعنی پالتو تھی ان کی انہوں نے پالی ہوئی تھی بچوں نے دیکھیں اسے بریڈ اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ اسے اخلاخلا کے خوب انڈرٹین کیا اور بہت ہی زبردست قسم کے بچوں نے پکچرز بھی بنائی دیکھیں بندریہ کھانا کھا رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو تھنیانی ٹاپ کی طرف جو کہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے جس میں ہم ریسٹ ہاؤس اور وہاں پہ پاکستان ڈیلی کمیونکیشن کا جو ٹاور ہے وہ بھی سارا کچھ وزٹ کرواؤں گی تو نیکس ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ تھنیانی ٹاپ آپ بہت زیادہ انتبائے کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ